دواز بچی کا خلصہ دواز بچی کی پتے ستگو سیو شیروڈن سیو مہارا جیانے جو سانوں اج حکوم نامنے کے اوٹے شابت ساتھی سارے انجامی چپایا ہے آپ کو شابتی بچار کے لیے پاس شاکی سمجھانا کرتے ہیں ٹوٹی محلہ بہنمہ ٹوٹی راگ ہے اتے محلہ بہنمہ پاک کے ستگو سیو شیروڈ ارجن دیو جی مہارا جیانے پاکہ پاکہ رسنا تو ایش شابتو چارن کو ہے کہ ستگو کی پرمان کرتے ہیں کہ ہر بستر ستا کواری تاک کو توکھا کہا بے آپے جا کو اور توہاری رہاو تو رہاو کے پاندھ بچ ستگو سینے سانوں سمجھانا کیتا ہے کہ جے آپاں پرماتمہ نون بسر جائے پرماتمہ نون بسر جائیے پرماتمہ نون پول جائیے پرماتمہ پرماتمہ نون بسر جائے پرماتمہ بھی بھیل جتے ہوئے گا باپ کے بار بار جنم مرن بینچ کے گیڑے چھے آدھا رہی گا کیونکہ ستگو سانوں بانی سمجھانا کرتے گروہ پیارے ہو کہنے سبے گلنا بسر نہ اک کو بسر نہ جائے کہنے سارا کچھ ساریاں گلنا بسار دو لیکن پرماتمہ نون نہیں بسار دا پرماتمہ واہ گرچی نون نہیں بسار دا واہ گروہ پرماتمہ جو سادہ ہے او گروہ پیارے ہو اس نے سانوں اے جیو پینڈ پہنے نواز دے کھان واسکے ہر ایک تاعت مالک نے بکشش کیتی ہے تو ستگو جی نے دیان سانوں بانی سمجھانا کیتا نیکا شبتہ رہا ہے ہوڑے اپا نانسہ اپنی بانی پڑھ گئے نانسہ اپنی بانی ستگو جی نے کیان بکش ہے کہ نیتروں میرے ہو پی اکھان تیرے اندر پرماتمہ نے جود رکھی ہے تاں تو دیدہ پہ ہے تاں تو سب کچھ سنسار نو دیدہ پہ ہے تنو کان دیتے ہیں سنواز دیتے ہیں کان دیتے ہیں تنو جیب دیتی ہے رسنا دیتی ہے تنو یہ شریر دیتا ہے سب کچھ دین والا کون ہے مالک دین والا ہے ہن کوئی کہے کہ یہ شریر کوئی سنسار تھا جیب کوئی جہاں اور کوئی گرہ تھا کوئی جیب بنا دے گا اس نے نہیں بنا سکتا یہ سارا ہی مالک بھی پھیڑ ہے مالک ہی کہا سکتا سب کچھ ہے تاں ستگون سنجھ آنا کردے کہ جیرے نے جس نے سنو شریر دیتا ہے جس نے سنو اکھ موکن ہاریک چیڑ دیتی کھان پین واسطے سنو پدار دیتے پینن واسطے بانس ونے سنو کپڑے دیتے ہیں اس پرماتمہ کیون چیتے کردہ کیون یہ اس بھائی کرتی کے گون داندہ جس کے گنگان کر کے اپاں دی پت رکھ ہی جائے گی ساڑھی مالک دے در گیوز جہجہ کار ہوئے گی